اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید کاسٹ کیا ہے یعنی وہ پرسونیفائی کریں گی آزادی کے کیریکٹر کو کیا حال ہے جناب آپ کا ہوئے 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 کی لکھ بیٹھا کی لکھ بیٹھا کی لکھ بیٹھا آپ نے آزادی کا رول انہیں دیا ہے یہ ہے آزادی بیگم ہیلو آپ سے کیا حال ہے پچھانے نہیں ٹیمز مجھے پتہ ٹیمز کینو تجھے مل ملک ایڈی کسی کالکی تھی نہ کہ سڑی انڈسٹی تو بھی ہو یہ آلے جڑا حکومت ہے حکومت کے بارے میں کچھ کہا نہیں سکتا لیکن میں انڈسٹری نے اس بہران جو کڑ کے لے جاؤ یہ دونوں کون ہے اے مزیشن ہے کو منگر نہیں بیٹھے تو یہ ہاتھ باندھ کے کیوں گٹھا ہے اس سارے نو ٹھنڈ لگ رہی اے تھوٹا نو اندازا نہیں اے مزیشن ہے اے جا بھی آپ فلم میں کو باندھ کر رہے ہیں وہ میوزک ڈریکٹر نے کی ہوگا دونوں کیا جی میوزک ڈریکٹر نے توبہ توبہ میوزک ڈریکٹر یہ پیاری اس فلم انڈسٹری نے رشید اترے جیسے خاجہ خرشید انور جیسے میوزک ڈریکٹرز دیکھے ہیں اور اس نے دیکھو کیا کیریکٹرز بٹا رکھے ہیں وہ سارے جنہیں بدنے ہنال ہے اس سارے اللہ نے پیارے ہو چکے نے جڑے بچے میں ہولا ہے جڑے بچے میں وہ ہولا لینے اچھا تو ان سے آپ تعارف نہیں کروا رہے ہیں اے آزادی بیگم ہے تو میں چھوٹے تعارف کروا دے ہیں آزادی بیگم جی جی اے پہلے انڈسٹری جو دو پڑے روشتے سے نا جی چھوٹے چھوٹے ایکسٹر رول کرتے سے کسے اتحان نہیں پیا ہاں جی کلو آندہ رول کر لے کلو بروشلی دا اس سے دوران یہ چلے گئے انگلینڈ اچھا وہ میں انہوں نے سبیشلی انگلینڈ تو پڑھوایا ہے اے توڑی آزادی ہے آزادی جی لیکن یہ تو کافی عمر رسیدہ ہو کے آئی ہیں توڑی آزادی بھی دے ایسے لئے ستر سال دی ہو گئی توڑی کی سلا سے انہی ہیں کہ سالہ دی کڑی پا دے میں یہ دیکھاری کریں گی نا تسی یقین کرو اٹھے چاکھ دیں گی سارے آنے دے توبہ توبہ اے آزادی نہ لے تو گلامی بہتے رہے تو یہ اس سے کیا عرکت کی ہے تنو آزادی چاہے دیسی نا آزادی پھر انجلیوں دیجے توڑی میڈی آزاد توڑی سیاستدان آزاد کریفت آسران آزاد انہیں کہنا ہے توڑی میں آزادی ہاں ہاؤسلے انہیں میری پہنے تھے سلی نا کسی نا دے گفتگو دا نا جا لارے اے ہی گرینجر من چاہید ہے آزادی نے آنے دی ڈیکٹر صاحب دے میدے جلات بھی ماری ہے بسے جب تحریک پاکستان اروج پر تھی تو آزادی کی یہ نیلم پری ہمیں بڑی سوہانی نظر آتی تھی لیکن جو ہی ہم آزاد ہوئے ہم نے محسوس کیا کہ یہ تو سارا ایک سوہانہ خواب تھا which is over now ہم انگریز کے چنگل سے نکل کر کرپٹ افسروں اور سیاستدانوں کے نرگے میں آگئے ہیں سلیٹا صاحب میں لے تھے یوس مگاؤ کیا ملو یوس جب پینڈا لگی ہم دا کیا ترنیاں دو تھی نا کچھ چین ترزاں بڑھوائی ہیں ترنوں پہ ہاں جی ہاں جی درنیاں دو تھی اب ہمیں بھی سننی پڑے گی شناو درہ آزادی آزادی بیکھو کیسی ہے آزادی 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 بیکھو کیسی ہے آزادی ہاں یہ کیا ہے پوری فلم جہے نائی میوزے کے آجو لکھیا ہے ہاں جی ہاں جی اکڑ ابے دے کولان دا سمان لکھیا ہے یہ سناو یہ سناو جڑیے میں تو تنہ دسیاں یا او بنا گئے تھوڑے جی دا پسمندر میں تو انہوں بیان کر دے جی جی ضرور اے پسمندر ہی دا یہ بہت کے جی اے کیمرہ اوپن کیتا ہے اچھا اچھے تو صدر یوب دی حکومت جا رہے ہی سی ہاں جی لیڈ سکسٹیز لیڈ سکسٹیز جی تو جی پھر دور شروع ہو گیا جلسے جلوساں دا ترنیاں دا جی 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 یہ وہ دا پسمندر ہے بیان دنوں جی سن ترنے دی مٹھی مٹھی کونک یا یا میں نو یاد آمدہ سن ترنے دی مٹھی مٹھی کونک یا یا میں نو یاد آمدہ دی چاک وچ ہو جو سنوک یا یا میں نو یاد آمدہ سن ترنے دی مٹھی مٹھی کونک یا 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 جو جرنل یا یا تھا وہ یا ہو جی وہ ہو جی اور یا یا میسٹری دکال ہو رہی جی سن دی یہ قوم ہے نا جی انہوں جی موریہ سوٹ ہی نہیں کر دی وہ کیوں نلائے قوم ہے رج کے نلائے قوم ہے وہ تو آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے زاہر ہی کہا ہاں جی دیکھو آزادی تو انہوں ملی سنتہ لے چھ ٹھیک آئین تسی بنایا ہے چھونجہ جی جا کر ہاں جی بڑی مشکل سے آئین تسی بنا لیا وہ دیکھا کرتا ہے تھوڑا ماریا کن ہے ایوب خان نے اللہ توڑا پلا کرے جی غان صاحب تم ہی ہو ایوب میرے کیا ہے کیا ہے ایوب میرے تم ہی ہو ایوب میرے تم ہی ہو ایوب میرے میں کیوں نہ تمہیں یاد کروں تم ہی تو میرے نیدر ہو میں کیوں نہ اقرار کروں میرا دار یاد رکھ میں تم ہی ہو ایوب میرے جی بڑی سمجھائی ایک بہت بڑا راز مجھ پہ افشا ہوا ہے جی ہاں کہ فلم انڈسٹری کا بیڑا غرق ہوا کیوں اسی مجھے تو یہ ہے تیکھو مری گال سوڑو ایوب میرے جنرل ایوب دہ جنرہ دور سی یہ ساری ترقیوں سے دور چوئیے اہم ہی نہیں انہوں لیڈر مان رہے بڑے بڑے بے وکوف ہیں جو اسے لیڈر مانتے ہیں اس بدنصیب کے دور میں بنگلہ دیش کے بیج بھوئے گئے تھے اسی کی وجہ سے آج بھی جمہوریت کمزور ہے اور یہ کسور اس کا نہیں ہماری اپنی نالائکیوں کا اچھا یہ نے فلم بڑھن تو پہلے بند کر رہا تھا نہیں مردہ تو جی پھر ایوب نے انہیں کڑ دیتا کیا سی بدنصیبی ہے ملک ترقی کر رہے ہم نا ایتھو لوگ کلین کھج لیں دیں کس نے کلین کھینچا ہے کنے کھج لیں دیں کلین بھٹو صاحب میں کیتے ہیں بھٹو صاحب میں ہاں جی بھٹو صاحب بہت بڑے موسنس ہیں تمہاری قوم کے اے ڈاکٹر مباشر ہے سندھکارے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی جی جی ساری جمہوریت دا جنازہ اٹھے ہی نکلے آئے اچھے جڑی میں گلہ کیتے ہیں ہاں جی کیا میں بڑا انٹلیکشل نہیں ہوں آپ بہت بڑے بلکہ بہت موٹے انٹلیکشل ہیں ہاں جی بہت بڑے 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 کیتے ہیں ہاں جی ہنی ذکر کر رہے ہیں سویست پاکستان ہاں جی یہ دا پھٹو نے نہیں کیتے تھا کینے کیتے ہیں اے آپ بھی ڈال دیں ڈال دیں ڈال دیں ڈال دیں یہ کسور بھٹو کا ہی تھا آسطا 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 آر کسور سی اچھے تم آسطا بولو میں کوئی دریا کے پار بیٹھوں اے جی ساب تو شلو یہ مارشلللہ کی دین تھی یہ ایوب کی ناکبت اندیشی تھی جس کا شاکستانہ بنگلہ دیش کی شکل میں سامنے آیا پھر ادبا جناب علی پوٹو دا مکو ٹھپ دیتا زیاو لاکھ اچھے جی ٹھیک ہو گیا پھر اس دنباز میں جمہوریت نے ایک نوہ تماشا شروع ہو گیا بی بی آگی نوہ شریف آگیا پھر واریاں لگ گئی ہیں یہ درست ہے کہ پھر جمہوریت کی پیروڈی شروع ہو گیا اچھے ساری انگلہ چھوڑو امان دری اندرسلے تھیم کیسا لگیا یہ خوزور سا تھیم ہے مجھے تو سمجھی کوئی نہیں آسکتا ایٹ لیاں گا میرے سیر جمار چنگے پھلے اب چارے میزی ڈیریکٹر آئے سن تو ایڈی اے تقریز سن کے نپاز دے سبھیر لگنے سلام علیکم جی سلام جا بیلی کیا جناب ٹھیک ہو بے بے بیٹھو تشیر اتھو اٹھو خاصب تجھو خاصب اتھو تشیر لیا بیٹھو تشیر کو اچھے تان پتا ہے میری چھوٹی جی انجیو ہے دے جی او دا تعلقی ہور وڈی انجیو نا لے با شل اصل دے میں کچھ کرنا نیس چاندہ دیکھو میری تظر زور پایا وڈی انجیو نے ٹھیک ہے جی اے میری فلم دے رائٹر نے جناب جی جیدنا بے لی بتا لگ رہے ہونے تھا جو سٹوری جو کہانی اے دستنگے تونوں وہ تشیر بڑھانی ہوں آپ تو سب تشیر نہ جانتی ہو یہ بڑے مشہور کولم نسٹ ہیں دو تین کتابوں کے رائٹر ہیں ایک کچھے کولم لکھتے جی میں آج تک نہیں پڑے اچھا آپ یہ بتائیں کون کون سی انگریزی اخبار آپ پڑھتے ہیں یہ آپ نے دیکھ کی بھی ہو نہیں نہیں اللہ نے جانتے نہیں میں کوئی انگریزی اخبار نہیں پڑھتے تو پھر آپ کو کیسے پتا وہ انگریزی اخبار کا رائٹر ہے انگریزی اخبار دنسی کولم لکھتے ہو ہاں جو تو انہوں کنگا نہیں ملیا کوئی اخبار چھے کنگا نہیں ہندہ کور مغز اخبار چھے علم ہندہ ہے خبر ہندی یہ اے رستج میں نے بھی چڑکا ماردہ ہی لیا ہے کنی دیر ہوگی تو انہوں ایک کولم لکھتے ہیں کنی دیر ہوگی تو انہوں کنگی کیتے ہیں یار یہ دفترے ہی ایسی ہم آمتے آئے ہیں اے درہ خالہ نہ تتعارف کراؤ اے میری فلم دی ہیرون نے آزادی پہ کنگا اچھا میسنجر کہا ہے کہ میری امی نے ایسی ہنڈا ہے ایسی ہنڈا ہے ایسی ہنڈا ہے ایسی آپ کا سبجک کیا ہے سر انیلیجی یعنی مماسلت مختلف واقعات کی مختلف تاریخی واقعات کی مماسلت پاکستان کے ساتھ واہ واہ مرس بی ویری انٹریسٹن میرے والد صاحب نے ادیس سٹوری سنید پہت ہو گیا ہے ایسی ہنڈی سانو سنا کے بارنا ہے جو کچھ بھی انہیں اے وسیم آزار صاحب نے کرنے شگلتِ وسیم آوازار صاحب لگ رہنے چکھاؤ تو سہی نا مثال بھی چکھن تھی لیند ہے اچھا جی کوئی مثال کے طور پر کوئی ایک آت سیکونس بتائیں نا دیکھیں جی منڈائنیسٹی آپ نے منڈائنیسٹی سنی ہے او کیوں نا جی ایس گلتو باہر نا گڑڈی دا ڈرائیور اتر گیا سی تو اس وقت گڑڈی میں چلا آخری ہلی اچھا جو سب آپ بتائیں مینڈائنیسٹی کیا تھی میری جانے کی بلا انہیں کوئی لکھے آیا پھر انہیں کی لکھے آئے تو مینڈائنیسٹی بہت مشہور چائنیز حکمران خاندان تھا چودمی صدی سے لے کر سترمی صدی سے تک ان کی بڑی حکومت تھی بڑی تگڑی حکومت اچھا یہ ہر ویلی مینڈمن کر دی رہے تھے مینڈان یعنی کوئی دن المماشلت تو ہوگی نا وہ ان سے پوچھی اظہار صاحب سے افتار صاحب آپ کو تو پتہ نہیں زوجن کون تھا مینڈائنیسٹی کا آخری بادشاہ جو افیون کے نشے میں دھت رہتا تھا اسے افیون کی ایسی لط پڑی کہ حکومت چھوڑ کے اس نے اقتدار محل کے خاجہ سراؤں کے حوالے کر دی اقتدار ہوں نے دے کے آپ دولتے آگیا سی اے یہ کہانی دا سٹارڈ ہے ایک کے فرق کی ہویا یہی تو وہ انیلیجی ہے مماصلت ہے کیا بے وکوف لوگ ہیں سر ویسے ہی انہیں من غصتے چپیڑا بھی ماری ہیں اب جب پاکستان کا حال دکھیے نالائک حکمرانوں نے سارے اختیارات کرب بریوکریسی کو دے تھے یعنی ان حکمرانوں نے ان سے پہلے حکمرانوں نے بھی اور ان سے پہلے حکمرانوں نے بھی وہ 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 مینڈانیسٹی نے کی کتا ہو نچھاں مارنا لے پیٹو ٹیکسز اتنے ہیوی ٹیکسز جگائے گئے کہ عوام بل بلا اٹھے نا تھی یہ تو سارڈنال کی طلق ہے اب بے وکوس تمہاری قوم پہ بھی تو ٹیکسز لگ رہے ہیں ایسے جناب پھر پھر جناب ہوا یوں کہ سارا خزانہ کرپشن کی نظر ہونے لگ فوجیوں کی تنخواہوں پہ باتیں ہوتی تھی بھائی کہ یہ تنخواہیں لیتے کیوں ہیں پھر میں ترس کے لیے کر دگا لگی تھی باقی تو ہی بول دا رہے ہیں اور تو اور ہی جو قدرت یافات کیلئی فرنس پڑھے ہوتے تھے وہ بھی لوٹہرے کھا گئے بجے جنہیں مہنگ بیر اسٹی علی سی ان کو شاڑے بہنوئیس ایسے جنہیں کھڑے دا پاکستانہ کی پہ لگے پاکستان کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ جو گیارہ سال پہلے زلزلہ آیا تھا کیا وہ یاد ہے آپ لوگوں کو بسو بوتر رامر دست آئیدی اوکے دسو ایسے جنہیں بھائیدہ بھائیدہ کوئی نہیں ایسے جنہیں ہمیں زلزلہ یاد ہے اس دور کے جو ریہیبلیٹیشن پروجیکٹس تھے وہ اب تک مکمل نہیں ہو سکے صرف کرپشن کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں جو بائی لاز بنے تھے اسلام آباد اور دیگر شہروں میں کہ امارتوں کے اندر یہی احتیاطی تدابیر ہوں گی وہاں سوائے چند ایک بڑی امارتوں کے کسی ایک امارت نے بھی ان بائی لاز پر عمل نہیں کیا پھر کیا ہوا آوازار اوازار کہ اوہفین والے بادشادہ کی بنیا بھائی اس نے خود کچھ ہی کرنی تھی امراسی نے تو اٹھالا انہیں ٹولگی پار دے لی تیرے سادے ملک نلکی تلکے بولدانی چرسی تیتر سانو آگے اہمی سینسیب جب ناتا ہے تم نے اس دنہ میں نیسد و رحمان کا ربیانی دیکھا پرامنیسٹر کے سامنے آسا ہی گالے وہ میہ صاحب دیا تھی پہن لگا میہ صاحب اسے تقریب ہی سن دے نہیں وہ ٹھیک کہہ رہا تھا بیچارہ کہ پچیس منٹ میں ڈیڑھ سو بندے کس طرح آپ بھوکتائیں گے ایک ایک منٹ بھی دیں تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے آپ نے انہیں بروکریسی کے حوالے کر رکھا اوہ یار کیوں تری شوری میں نہیں بنای رہی فلم کلو کیسے لوگ ہیں تم اسی لئے ناکام ہو اسی لئے ناکام ہو تم سب کس طرح کے لوگ ہو اچھی سٹوری لے کر آئے اور فلم بناو کب جاگو گے تم کب جاگو گے کب جاگو گے تم جاگو اوہ میں تھی ستا ہی نہیں ہے جا کدھرے جاکے روزے جگا تم کب جاگو گے جاگو دیکھو بے میں نے لنا جگائی ٹھیک ہے تم تو جاگو تم جاگو جاگو تم میرے کلو دہیم گان ہے تم جاگو جاگو تھا ہی جاگو برنا پہت دیر ہو جائے گی اے دانشوار کوئی نہیں ہے چاوکی دار ہے انہیں پائیں جن میرے بچے نہیں سون دکھتے وہ سون لگتے دن کر رہا ہے جاگو اوہ مراسیو تم بھی جاگو ہاں جاگو جاگو تھا ہے سارا وقت ساریو مجھے کب جاگو تم لے سے ایک ویگو حساس دے آج آمن کا تک دا اولا دکھائی خودینو ازراد بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے دو اہم کرداروں نے حاجی صاحب اور باؤ جی کیا حال چالے جناب آپ کا دی اللہ کا شکر ہے بڑا میں ازادی ابھی سے منانا شروع کر دیا آپ نے نہیں میں نے کہا ایک سوال دا جواب کرے چاہید ہے انہوں تسی جشن ازادی کرن آپ اردو میں آج کم از کم آج تو میری کہا بات یہ ایک منٹ پہلے بیچھلاتا نہیں ہے رانی سمی جانا تھا یہ رہی کال میں کرا اچھا ہے کہ جانا تھا اے ہو جو بند ہے ٹکر بھی مار جنگا اور آپ بیادا انہیں لوگ ٹر گئے جشن ازادی تو بیٹھے تھے بیٹھا ہی ہے تو تے تو جائیں گا تو میں جاوان گا تو میری کنویس ہے کہنے کال بات پتہ کیا ہے آپ اس کو کلائے جشن ازادی کیا تھے کلائے جشن ازادی کیا تھے اس کو کلائے کیا شرکہ رکھا ہے یہ موٹر سیگل میں بانویلنگ ہو رہی ہے لوگ پریشان ہیں کہ جشن ازادی اے تو کی ٹرنشن ہے موٹر سیگل آنگی تیر کوئی نہیں چل دی انہوں نے چلانا تھا نہیں نہیں بہت اچھا تیر کوئی نہیں چل دی تو کڑا مہتے خوچ چلانا تھا آپ بڑی مناسب بات کر رہے ہیں غیر ضروری غیر ضروری کومیڈی سے استناب کریں آلریڈی آپ بڑے ایک کومک کریکٹر لگ رہے ہیں بڑی حسی آپ کو دیکھ کے حسی آ رہی ہے جھگت پانی ہوئے گا کرا بیچے جھنڈے کے بارے میں ویسے یہ بڑے ہی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ ہمیں وہ ویسک پروٹوکولز جو جھنڈے سے متعلق ہیں ہمیں سرس ان کا پتہ ہی نہیں کہ جھنڈا میں نے جو سڑک پہ دیکھا ہے ایون سرکاری امارتوں پر بڑے خستہ حال وہ سیدھا جیسے کوئی کچھی بستی دیکھنی ہو تو کسی سرکاری محکمہ کے اوپر لگا جھنڈا آپ دیکھ لیں کسی کا رنگ اس قدر پھیکا پڑ چکا ہے کپڑا ہے تو وہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی چیتھڑا ہے یہ سرہ سر زیادتی ہے توہین ہے ہمارے قومی پرچم کی میں تو ایون اس کو جھنڈا کہنا جھنڈا بھی جو ہے وہ اتنا اس کا کوئی سوتی اثر اتنا شاندار نہیں ہے جتنا پرچم کا ہے جب قومی جھنڈے کا تذکرہ ہے تو پلیز اسے قومی پرچم کہا کریں پرچم is a better word یہ ایک suggestion ہے کوئی فرنگیہ اس پر خاموش ہے وہ کچھ نہیں کہتی دوسرا یہ کہ پرچم کے اندر جو آپ کا چاند اور ستارہ ہے اس کا رخ نیچے نہیں ہونا چاہیے جس طرح آپ کا پرچم سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے چاند اور ستارہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے ہمارا مورال بھی ڈاؤن ہے اور ہمارا جھنڈا بھی ڈاؤن ہے تیسری بات یہ کہ غروب آفتاب کے بعد آپ کو اپنا پرچم نیچے کر لینا چاہیے پرچم اس وقت لہراتا نہیں ہے اگر آپ نے لازمان لہرانا ہے رات کے وقت تو خدارہ اس کے لیے روشنی کا بندوست خود کیجئے یہ جتنے دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں ایسی جگہیں ہیں جہاں رات کے وقت بھی غروب آفتاب کے بعد بھی پرچم لہراتا ہے تو اس کے لیے آپ کو لائٹ کا آرینج کرنا ہے یعنی اندھیرے میں پرچم لہراتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بھی توہین ہے پرچم پھر یہ ساری چیزیں ایک طرف اس سے کئی گناہ بڑا میں سمجھتا ہوں یہ نیگلیجنس نہیں ہے this is a crime stupidity تو ہے ہی بلکہ وہ اب crime کے مدار میں داخل ہوگی ہے کہ آپ رنگ برنگیں جھنڈے یعنی سرخ رنگ کا یعنی سبز ہلالی پرچم سرخ رنگ میں پیش خدمت ہے پھر نیلے رنگ میں موجود ہے پھر وہ کرمزی رنگ ہے پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا رنگ ہے صرف وہ style پیدا کرنے کے یہ سابن میں اور پرچم میں فرق ہونا چاہیے پرچم کا ایک ہی کلر ہے ہمیں تو وہ فرق بھی کھلتا ہے جو سبز اور ہلکے سبز اور سبزی مائل میں ہے کجا یہ کہ ہم اسی کو accept نہیں کرنے کو تیار کہ آپ نے مہندی کلر ویسے تو مہندی بھی سبز ہے ہنٹرز گرین بھی ہے پیرٹ گرین بھی ہے سی گرین بھی ہے بوٹل گرین بھی ہے لیف گرین بھی ہے بے شمار ہیں لیکن آپ کا ایک فلیک گرین ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے جھنڈے کا رنگ ہے اور اس میں ایک آج کی بھی قصر نہیں ہونی چاہیے چنانچہ پہلی فرصت میں یہ جو ہمارے ارباب بست و کشاد ہیں اگر انہیں دیگر معاملات سے فرصت ہو تو اس حوالے سے تھوڑی سی لیجسلیشن بھی کریں اور اس کو میک شور کریں کہ رنگ برنگے لال نیلے پیلے جھنڈے یہ مارکٹ میں نہ بکیں اور پھر پرچم کے اوپر تحریر یہ کیا بات ہے بھی آپ کہیں السلام علیکم لکھا کہیں خجامدید لکھا کہیں پارٹی کا نام لکھا اور نہیں تو بلہ بنا دیتے ہیں اوپر شیئر بنا دیتے ہیں بھئی آپ پارٹی پرچم کو اس کے لئے استعمال کریں وہ جھنڈے ہیں یہ پرچم ہے اس کی ایک سینٹیٹی ہے اس کو اس طرف مت رگے دیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں اور پرچم کو نیچے گرا اگر آپ دیکھیں وہ چاہے جھنڈی کی شکل میں ہے چاہے چھوٹے سے بیج کی شکل میں ہے یا پورا پرچم تو پلیز آپ کو اگر گاڑی روک کے اترنا پڑے سڑک پر تو براہ کرم یہ ضرور کیجئے یہ آپ کا قومی فریضہ میرے آئی ساتھ جنڈے پہ باہا جنڈے پہ کیا بات ہے کیلئر کیلئر کر کے ہر چیز دسی ہے اے پہلے تسی ہے اے بھی کم کرتے تھے کیا بات میرے بات میں لال پیلا نیلا کرے بڑے رنگ دسے نے جی جی رنگ سازی تھا کم بھی کیتا ہے دپٹے پٹے رنگیوں نے کمال ہے پرچم پڑی لیکن جہاں نہیں تسی گال کیتی ہے کیا سلوٹ کیا بات میں آج تو بات کہے رب میں موٹر سیکل سے جا رہا ہوں میں ٹرین تکرہ جا رہا ہوں سنگلی کھیتے کہ میں چینڈا چکا پیسے پتر تیرے یہ چیزہ موٹر سیکل تیمی جان دی ہے ٹرالیاں تی جان دی ہیں بچہ جی آپ سنگلی مت کھینچئے گا ٹرین پہ ایسی عرکت نہ کی جائے گا اور یہ جو لباس میں ہم سبز رنگ استعمال کرتے ہیں وہ اگر یہ دیکھیں نا یہ بھی ہمارا فلیک گرین نہیں ہے ہمارا فلیک گرین آپ پورے تمام لباس جو ہیں ایک ہماری کوہوسٹ کا کلر اور ایک اس چھوٹی بچی کا کلر یہ ہیں جو ہمارے فلیک ہیں لیکن لباس کے معاملے میں چھوٹ دی جا سکتی ہے سبزی مائل ہونا بھی کافی ہے پھر ہمارے یہ جو دوست ٹربنز والے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کہاں سے تشریف لائنز ہے نا ہمارے سردار صاحبان بھی ہمارے شو میں شریک تو میں کچھ چھوٹا سا کوئی قوز یا کچھ چھوٹا سا کوئی ایک آئیٹم ضرور لے کے آ جاتا کیونکہ اور زیادہ خوشی ہوتی ہے جب نون مسلمز ہمارے ساتھ انہی سیلیبریشنز میں شریک ہوتے ہیں پھر یہ جو آپ نے بات کی ہے نا موٹر سائیکل والی یہ بھی بہت بڑی ظلت ہے اور شکر الحمدللہ دیر آئیت درست آئیت پتہ نہیں یہاں پہ اپلائی ہوتا یا نہیں میں خواتین وزرات حلفن کہتا ہوں کہ پچھلے پندرہ سے بیس سال ہو گئے میں ہر یوم ازادی پہ کڑتا ہوں اور میں کبھی سیلیبریٹ نہیں کرتا صرف اس لیے کہ صرف اپنے گھر پہ پرچم and that's it اپنا بیج لگاتا ہوں پرچم اور بہت خوبصورت کوئی ترانہ کہ بہت اچھا ملی نغمہ پرانا مل جائے تو اس پہ کوئی حتیٰ کہ نئے ملی نغمے نہیں آرہے لیکن یہ جو ذلت کا بازار گرم کرتے ہیں نا یہ یہ موٹر بائیکرز اپنی بائفلیں نکلوا کر سیلنسرز نکلوا کر وہ طوفانے بدتمیزی پیدا کرتے ہیں یعنی آزادی کی اس سے بڑی توہین کیا ہے کہ آپ پیدر پیس سات آٹھ قانون شکنیاں کر کے اس آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ بڑی مشکل سے لی گئی تھی ہم آج تک قیمتیں چکا رہے ہیں اتنی مشکل سے یہ آزادی ملی تھی اور اس کا ستہ ناز کرتے ہیں اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں پوری دنیا میں انڈیپینڈنس دے سیلیبریشنز ہوتی ہیں لیکن یہ جو سلسلہ ہم کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہے یہ پہلی دفعہ قانون سازی کی گئی اور پولیس اس حوالے سے بہت ایکٹیو ہے اور میری آنکہ حالہ کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی مار دھاڑ ہے اسے نہ دیکھنے یہ نہ دیکھنے کو ملے لیکن میں باقاعدہ منتظر رہوں گا کہ مجھے سڑک پر یہ لوگ پٹتے ہوئے نظر آئیں پولیس کے آتے ہیں یہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں اور خاص طور پر یوم آزادی کو بدنام کرتے ہوئے ہی چاہیئی ہی چاہیئی ہی چاہیئی گوگگگگن گوگگگگگگن موٹر سایکل بہت چاری رونٹ ہیں بھی کہ میرے کوئی دی جاان چیڑا دے بہت چاہہیئی ہجو ہم نے انی عمر ہوگی تر ہی گاؤں گاؤں بھی سایئی نہیں کر رہے ہجو پتہ بہتر ہوں یہ ہوں گاؤں گاؤں نہ کریں لگے گا جی میں سندے نے ساپکھا لیا ہے اچھا جی مجھے بریک لینے خودین از رات ہم لیتے ہیں ایک بریک مرس ساتھ سیئے خودین از رات اس سے پہلے کہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن بلکہ ایک کلیریفیکیشن دینا بہت ضروری ہے گزشتہ روز ہم نے ایک مخبری میں تذکرہ کیا تھا کہ ہر اہم پروجیکٹ وہ پلاننگ کمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ایسن اقبال کے بھائی کو دے دیا جاتا ہے اس کا ٹھیکہ اس کا کانٹریکٹ تو پلاننگ کمیشن کی بجائے جو ہمارے چیلہ صاحب جو کہنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ بڑے بڑے جو لینڈسکیپن کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں ایسن اقبال کے بھائی ہمیشہ اس لیے انوالو ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ بات میں پچھلے پندرہ سال سے جانتا ہوں کہ وہ بہت امدہ لینڈسکیپر ہیں اور آج ہی کی بات نہیں ہے پرویز الائی صاحب نے اپنی حکومت میں نوے اشارہ اکاید اعظم کی لینڈسکیپنگ ان سے کروائی تھی تاہم جو اصل مقصد تھا میری آج ایسن اقبال صاحب سے بات بھی ہو رہی تھی وہ کچھ ناراض ناراض سے محسوس ہو رہے تھے شاید یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ہم اوور ڈوئنگ کر جاتے ہیں کہیں سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے کہیں آپ پندرہ نسائے سے بات نکل کے خالص مزاق کے مدار میں چلی جاتی ہے ایسا ہے نہیں ہم ہرگز ہرگز وہ خدا کبھی کسی کی کیریکٹر اسیسنیشن کسی کو خوار کرنا یہ مقصد نہیں یہ مقصد اگر ہوتا تو ہم اس کا سہارہ لے کر اپنے شو کی ریٹنگز بڑھاتے اس کا قطن اس کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے کرم کر رکھا ہے اس شو پر جب تک ہے یہ چلتا رہے گا سلسلہ مقصد صرف ہوتا ہے آئی اوپنر ویک اپ کال اب میں نے آج ایسن اکوال صاحب سے میری دعا تھی میری خواہش تھی کہ آج مجھے فل شو مل جاتا کہ پوری گفتگو میں اسی موضوع پر کرتا لیکن یہ ہو نہیں سکتا ممکن نہیں ہے میں نے آج بہرحال ان کے گوشت ازار کیا ہے کہ بھائیہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے بھائی بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اور واقعی ہاں ہمارے ہاں کو بہت بڑے ہارٹیکلچرس لینڈسکیپرز کو بہت زیادہ ملتے نہیں ہیں تو بلانا پڑتا ہے وہ لوگ بلاتے ہوں نے لیکن میں نے مثال یہ دی تھی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تین سال پہلے میں نے یہ جو اس وقت کے حکمران طبقہ ہے اس میں دو اہم شخصیات سے فردن فردن گزارش کی تھی کہ آپ صرف ایک کام کر لیں بس آپ کچھ حرمت کی آپ اپنی اولاد کو اپنے بہن بھائیوں کو کاروبار کے حوالے سے صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ پانچ سال کینڈے میں رہیں کوئی پرائیویٹ کام کرتے رہیں سرکاری ٹھیکے وے کے مطلے آپ سے پہلا کھلاڑی اتنی بری اننگز کھیل کے گیا ہے وہ اتنا برا پرفارم کر کے گیا ہے کہ آپ صرف اوور پورا کھیل جائیں ایک بھی سکور نہ کریں آپ کا رن ریڈ پھر بھی اس سے بہتر تو آپ اس پہ توجہ دیں کچھ دیر تک وہ توجہ رہی لیکن اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور اب عالم یہ ہے کہ بعض ڈیمیجز اس حد تک ہو چکے ہیں کہ وہ ارپریبل ہیں انہیں اب آپ ریڈیم نہیں کر سکتے ادھر بھی مقصد صرف یہی تھا ایسن اکبال صاحب کے بھائی کو ایسن اکبال صاحب کو یہ بتانا کہ آپ انہیں سمجھائیں کہ بھلے سے آپ کتنے ہی بڑے ہارٹی کلچرس کیوں نہ ہو ان دنوں اوائیڈ کریں اس لیے کہ آپ ان چند نیک نام وزیروں میں سے شامل ہیں وفاقی وزیروں میں سے جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ورنہ دور دور تک مجھے تو کم از کم یا اگر ہیں تو میں چونکہ پی آر میں بہت مٹھا ہوں بہت ہلکا ہوں میں نہیں جانتا تو یہ تھی وہ ساری صورت ہے جس کے لیے ہمیں اتنا قیمتی وقت اب میری گزارش ہے بلکہ ایک سوال ہے بلکہ ایک التجائے ہے کہ لے جناب آج ساڑک کنے خوبصورت بڑے بڑے پیارے پیارے جو ترانے ہوندے ہیں ملی نغمے ملی نغمے بھی ہوندے ہیں کہنا تو عمل کیوں نہیں ہوندہ تھا اے کیا اچھی بات ہے بلکہ اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا میں آوائڈ کر رہا ہوں کہ زیادہ زیادہ گفتگو یہ لوگ کریں میں کم سے کم بولوں لیکن کیوں تو سی تھتھے ہو جنہا نہیں اس شو کا فارمیٹ ایسا ہے کہ زیادہ گفتگو میں نہ ہی کروں تو اچھا ہے کر لو کر لو چلی ادھا کہنٹا بول کے بعد یاد اندھا پینا یا کمال ہے میں تو صرف ایک ایکسپلینیشن دے رہا میرے کلو کرا لے ادھا کلو اتماعشہ کرا لے اچھا جی ترانوں کا جہاں تک تعلق ہے بہت صحیح بات پوائنٹ آؤٹ کیا آجی صاحب نے کہ ترانوں کی حد تک تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں ایک لمحے کے اندر اس لیے کہ یہ شائری کا کام ہے شائر بہت لا جواب ہوتا ہے لیکن انفورچنیٹلی جب وہ مبالغہ کرنے پہ آتا ہے تو وہ دوسرا قدم جو ہے نا وہ آسمان پہ رکھتا ہے زمین پہ کھڑا ہوتا ہے اگلا سٹپ آسمان پہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے جسم نے ٹریول نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے تخیل نہیں کرنا ہوتا ہے تو تخیل کو جا مرضی لے جائیں ہمارے ہاں بے عملی ہے بد عملی تو ہے ہی اس کا شکار تو ہمیں ہی لیکن بے عملی بزاتے خود ایک بد عملی ہے ہم بے عمل صوفی بھی ہیں بے عمل پیر بھی ہیں بے عمل مسلمان بھی ہیں اور انجام نتیجہ آپ کے سامنے ہیں اگر ان طرح نمسن ایک وطن کی مٹی گواہ رہنا کل ہم پیش کرنے جا رہے ہیں most probably کل ہمارا وہ طرح نا اب اس طرح نے کو میں سنتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کس بات پہ گواہ رہنا کہ گواہ رہنا کہ ہم نے تمہارے ساتھ ہشر کیا کیا تمہارا کیا ہشر کیا سے کیا کر دیا ہمیں کیسی ملی تھی تو وطن کی مٹی لیکن ہم تمہیں کیسا چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک گلو گلزار ہوا کرتا تھا ایک مرکد کی شکل ایک قبر کی شکل میں ہم تمہیں دیکھیں اگلی نسل کو ٹرانسفر کر رہے ہیں پھر بڑا شاندار وہ کل پرسوں گایا گیا کہ یہ وطن تمہارا ہے وہ یقین سے متعلق ہے کہ دیکھنا گوانا مت دولتِ یقین لوگو دیکھنا گوانا مت دولتِ یقین لوگو یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگ کیا اس پہ کبھی ہم نے غور کیا کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو واقعی امین ہونے کے مستحق ہیں پورے ملک میں بیس ہے یا بائیس کروڑ ہے جتنی بھی عبادی ہے کتنے پرسنٹ ہیں جو واقعی امین ہم خائن بھی ہیں ہم یوسرپرز بھی ہیں کرپ بھی ہیں اور پھر بڑے تم تراک سے نعرے لگاتے ہیں اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے پاکستان سے معیوز ہو کر ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا پاکستان اب بھی ترقی کر رہا ہے یعنی پاکستان کی اس وطن کی میں تو سمیتے ہو ڈھٹائی ہے کہ وہ ہماری تمام ترکوتائیوں کباحتوں اور کرپشنوں کے باوجود ترقی کرتا چلا جا رہا ہے ایک بہت بڑا انڈیکیٹر جو آج میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آج خصوصی طور پر آج کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں گو کے ہم نے پچاس عرب روپے کی آزادی شاپنگ کی ہے پچاس عرب روپے کے جھنڈے یہ جو پرچمز ہیں یہ جو بنٹنگز ہیں جھنڈیاں ہیں پچاس عرب روپے تو ہے نا جہر میں سے تو نکلا تو یہ کہنا وہ جو فضول ایک بکواس ہمیں چوبیس گھنٹے سننے کو ملتی ہے کہ کھانے کو یہاں پہ نہیں ملتا یہ ملک تو فاقہ زدہ ملک ہے معاشرہ ہے ایسی بات نہیں ہے ہم بری طرح زبا کرتے ہیں اس ایکانومی کو لیکن یہ پھر کھڑی ہو جاتی ہے اپنے پہروں پہ پچھلے سال کے سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ دس لاکھ ٹورسٹ نورڈن ایریاز گئے ہیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے میرا تو میرے جو خواب ہیں پانچ چھے ان میں سے ایک ٹورزم ہے کہ پاکستان کچھ بھی نہ کرے ٹورزم ہی اس کے اندر اتنا شاندار ہے کہ ہم اربوں ڈالرز کما سکتے ہیں پھر اور ہمارے ہاں اللہ دیکھیئے تیل نکلا ہے پچھلے سال پچھلے تین سال ہم ہشر ہم کیا کر رہے ہیں اس مٹی کا اس قوم کا اور وہ پھر بھی کتنا کارساز ہے اور کتنا مہربان ہے سواجی صاحب اچھا جی کرنسانو موقت نہیں ملیا بولندا اے جی رب جا رب ہے اے جی اے جی تینیزار میرے کرتے دا پایا اے جی رب مہلا ہے سواجی با سواجی با سواجی نصرات ملی نغمہ تحریر ہے مسرور انور کی میدی حسن خان کی اپنی ذاتی کمپوزیشن انہوں نے خود گایا اور وہ جب بھی گاتے تھے بڑے مزے سے یہ گانا اور اس کے الفاظ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیوں اتنا انجوائی کرتے تھے گاتے ہوئے یہ ملی نغمہ ضرب عزب کے شہیدوں اور غازیوں کی نظر ہے پیش کرنے جا رہے ہیں آگا ماجر اپنی جہاں نظر کروں اپنی جہاں نظر کروں اپنی وفا پیش کروں کون کے مردے مجھا تجھے کیا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں مجھا تُو نے دشمن کو جیلا ڈالا ہے چھولا بن کر اپنی جان اپنی جان نظر کروں اپنی وفا اپنی وفا پیش کروں مجھا مجھا عمر بھر تجھے پہ خدا اپنی نائت رکھے تیری جررت تیری حظمت کو سلامت رکھے جذبہ شوق شہادت کی دعا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں کون کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں دل میں پیدا کیا ایک جذبہ تازہ تُو نے میرے گیتوں کو نیا حوصلہ بخشا تُو نے نہ تجھے کوئی نگیتوں کی نوا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں کون کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں اپنی جان نظر کروں برایو برایو برایو